دیکھئے سپریم کورٹ کے رافیل معاملے میں ڈیسیزن نے یہ ساف کر دیا ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ساف ساف اور اسپسٹ کہا ہے کہ رافیل ڈیل میں کسی بھی طریقے کی کوئی دلالی نہیں لیتے رافیل ڈیل کو کرنے میں کسی بھی بچولیوں یا کسی بھی انہیں بکتی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچایا گیا ہے پرشن یہ اٹھتا ہے کہ اب تک دیش میں کچھ لوگ دیش کے چوکیدار کو چور کہہ رہے تھے سپریم کورٹ کے ڈیسیزن نے ایسے لوگوں کو جو دیش کے چوکیدار کو چور کہہ رہے تھے کہ موں پہ ایک جوردار تماچہ مارا ہے ہمارا نرین مودی بچال منچ ایسے لوگوں کا دروت کرتا ہے جن لوگوں نے رافیل کے مددے پہ دیش کے چوکیدار کو دیش کے پردھان منتری کو چور کہا ہے یہ چور انہوں نے دیش کے پردھان منتری نرین مودی کو نہیں کہا ہے دیش کے ہر اس شخص ایماندر شخص کو کہا ہے جو دیش کی سرکشہ کے پرتی وفادار ہے جو دیش کے پرتی وفادار ہے اور اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ رافیل کے ماملے میں کسی بھی طریقے کی کوئی دلالی نہیں لی گئی کسی کو نئی فائدہ پہنچا گیا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ماننی نرین مودی جی سے اور دیش کے ان سبی لوگوں سے معافی مانگنے سے یہ جو دیش کے پرتی اماندہ ہے اور دیش کی رشتہ کرنے میں اپنا رشواس کرتے ہیں